اگر کوئی لوگ منا رہے ہیں اپنے طور پہ تو میں سمجھ دوں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں ہر بندہ آزاد ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلسل جو ہے گیارہ اگست کے حوالے سے منورٹریز کو دھمکیاں خط جو ہے وہ پوسٹ کیے جا رہے ہیں فیس بک پہ اور کل ایک مولوی صاحب جو ٹی ال پی کا اپنے آپ کو بتا رہا ہے اس نے بقاعدہ جو ہے فری آل اینڈ بیٹھ کے کہا جی ادھر جو ہے یہ لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم ادھر آئیں گے اور ہم ان کو رکیں گے اور ہم یہ کریں گے دھمکیاں دی فساد پھیلانے کی کوشش کی مجھے بتائیں یہ منورٹری رائٹس والے جو ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کو پرموڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے ان کے اوپر اس طرح کا پروپاگنڈا کر رہی ہے ان کو رکا جائے کیونکہ یہ جو منورٹری رائٹس ہے یہ بیچارے جو ہے کہ عورت مارچ اور عورت فانڈیشن اور خواجہ سرا اور برگر فیملیز کے لوگوں کا ایک اجتماع ہے تو یہ لوگوں کو یہ ان سے کوئی نقصان کوئی ہے ہی نہیں ہے اور انہوں نے اگر یہ کہنا ہے کہ یہ بلس فیمی لوگ کا میس یوز روکا جائے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے یہ بات تو اسیملی کے اندر وزیر دفاع خواجہ آسف بھی کہہ رہے ہیں دوسرے فیڈرل منسٹر حمد عطا تارل بھی کہہ رہے ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ بلس فیمی لوگ یہ ہے تو ہی نے مذہب کا قانون کا غلط استعمال روکا جائے تو اس میں اگر یہ لوگ بھی یہی کہیں گے منورٹی رائٹس والے گیارہ اگست کو تو اس میں کونسی بری بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اتنی بے بس اور اتنی لچار ہے کہ ان بندوں کے کہنے کے اوپر آکے ان کو اجازت نامہ دیکھ کر ان کو روک رہی ہے کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں اور کل مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وزیر آزم نے اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ فسادیوں کے ساتھ ہم کو کچل دیں گے جو بھی فساد کوئی بھی کرے تو میں آج آرمی چیف صاحب سے یہ درخواد کروں گا کہ جو لوگ یہ مذہبی فساد پھیلاتے ہیں جو لوگ مذہبی تو میں اعلان کر کے لوگوں کو جو ہے جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کے گھروں کے گھر اور بستیاں جلاتے ہیں تو کہ یہ فسادی نہیں ہے تو پھر یونس یاسین ماتشی جو ہے جسے جڑا والا میں کہا ہے اس کو ازاد کیسے کر دیا گیا یہ بھی تو فساد میں آتا ہے یا آپ ہمیں فساد کی ڈیفینیشن بتا دیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف بات کریں گے وہ فسادی ہیں ہمارے نظر میں تو فساد وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی شر پھیلائے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے وہ فسادی ہے تو اگر آپ کا مطلب بلکل یہی ہے کہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ان مولوی اذرات کو جو گیارہ آگست کو منورٹیز کے لوگوں کو جو پروگرام کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہے ہم اس کو مانتے نہیں ہے منورٹی دے گو لیکن جو منا رہے ہیں انہوں کو آپ تحفظ دیں نہ کہ آپ ان کی دھمکیوں میں آکے ان کے خلاف ہو جائے بلکہ یہ جو فساد کر رہے ہیں جو دھمکیاں دینے والے ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنے جائے کیونکہ فیس بک کے اوپر اگر کوئی بھی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ فوراں گرفتار ہوتا ہے اور اس کا جو آف ڈیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بندہ ابھی تک ازاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گیارہ آگست کو جو ہے جو منانا چاہ رہے ہیں ان کو منانے دیا جائے اور جو نہیں منا رہے ہم نہیں منا رہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ منورٹی دے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو منورٹی دے جو ہے یہ کرسچنوں کو دھوکہ دینے کے لئے یہ دن ہے تو ہم نہیں منا رہے لیکن جو منا رہے ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے وہ اپنی مرضی کر سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر ہر بندہ اپنی آواز پنچا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر انہیں اجازت لی ہوئی ہے تو کراچی کے اندر یا کہیں بھی ان کو اجازت ملنی چاہیے اور یہ پروگرام ہونا چاہیے ان کو ذاتی ملنی چاہیے اور آرمی چیف کو میں التجاہ کروں گا کہ آپ اپنے کہنے کے مطابق ان فسادیوں کو کچھوں بے شک مذہبی ہوں کچھ بھی ہوں ان کے خلاف بھرپور کاروائی کریں ورنہ یاد رکھے کہ یہ فسادی جو ہیں ملک کی جنوں کو کھوکھلا کر دیں گے اور آگے انہی کی وجہ سے ملک بدنامی کی طرف جا رہا ہے اور ملک پاکستان جو ہے دنیا میں بدنام ہو رہا ہے شکریہ